وجڑ کا پہلا آفٹر شاک، فلور میلز کا 20 کلو کا آٹھا بیگ 90 روپے تک مہنگا کرنے کا اعلان اسوسییشن کی پریس کانفرنس میں حکومتی اقدامات کی مضمت کہا آٹھا مزید مہنگا ہونے سے عام آدمی متاثر ہوگا حکومت سے ایک اشاریہ پچیس فیصل ٹرن اوور اور سترہ فیصل سیلز ٹیکس واپس لینے کا مطاربہ مسلم ریگنون کے صدر شہباز شریف ایف آئیے کے ریڈار پر چینی سکینڈل کیس میں 22 جون کو طلب کر لیا پچیس عرب سے زائد فراڈ کیس کے شواہد موجود ہیں حکام کا دعویٰ سینئر بیوروکریٹ نبی لابان کو نیب کا پروانہ محصول آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں 17 جون کو طلبی جائدادوں کا ریکارڈ اور سرمایہ کاری کی تفصیلات ساتھ لانے کا حکم سٹی فارٹی ٹو کی خبر پر ایکشن ویکسین ختم ہونے کی خبر نشر ہونے پر انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں سٹاک ایکسپو سینٹر منتخل دوز لگانے کا عمل کچھ دیر تاتل کے بعد پھر سے باہر عوام پریشان نہ ہوں کرونا ویکسین کی کوئی قلت نہیں ڈیپری کمیشنر کے پاس پچیس ہزار دوز کا سٹاک موجود ہے وزیر سہتی آسمین راشد کا دعویٰ کہا پنجاب میں آئندہ تین روز کا سٹاک موجود ہے وفاق مزید ویکسین بھیج رہا ہے وزیر سہت کا کل سے بیرون ملک جانے والے چالیس سال عمر تک کے افراد کو دوز لگانے کا اعلان کرونا کے مریضوں میں نمائیہ کمی ہسپتالوں کے آئیسی یوز میں پچتر فیصد بیڈز خالی ہو گئے وینٹی لیٹرز پر صرف ستر مریض رہ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس نئے مریض ریپورٹ گیارہ زندگی کی بازی ہار گئے سٹی فورٹی ٹو کی خبر پر سیکٹری ہیلتھ انیکشن ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر کی خدمات واپس پرائمری اینڈ سیکنڈری کے سپورٹ نوٹیفکیشن جاری شوقت وہاب نے ڈیمانڈ سے زائد عدویات خرید کر لاکھوں کا کمیشن بنایا سیفرائی ایکزون انجیکشن ڈیمانڈ سے زائد خریدے دیگر عدویات بھی ڈیمانڈ سے ڈبل منگوا کر مال بنایا فروغے تعلیم کے نام پر چپکے چپکے تعلیم پر کاریوار پانچ سالوں میں پنجاب کے سوا چار ہزار سرکاری سکول بھاڑے پر اٹھا دیے گئے لاہور کی کیاسی درس گاہیں بھی شامل ایڈوکیشن انیشیئیٹیو منیجمنٹ آتھارٹی کے ذریعے سکولوں کو انجیوز کے حضالے کیا سالانہ چار عرب کا فنڈ بھی انعیت کیا گیا سکول کیر فاؤنڈیشن غزالی ایڈوکیشن سندس فاؤنڈیشن سمیت دیگر شامل بچے ہمارے شہر کے نالائک ہو گئے سرکاری سکولوں کے طلبہ کے درمیان سٹین مقابلے کوئی لاہوری پوزیشن حاصل نہ کر سکا جہلم کی سادیا نورین کی پہلی پوزیشن سائنس ٹیکنالوجی انجنڈرنگ اینڈ میت مقابلوں میں پنجاب بھر سے طلبہ شریک ہوئے انجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی امتحانی پالیسی تبدیل پرشے کا دورانیاں اڑھائی گھنٹے سے کم کر کے ڈیٹھ گھنٹا کر دیا پارٹنر سکولوں کے درمیان طلبہ کا امتحان تین کے بجائے دو شفٹوں میں ہوگا اتوار کے روز امتحان لینے کا شیڈیول بھی ختم پارٹنر سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کا صرف پچیس پیسہ لساب سے امتحان ہوگا انگریزی مضبون کے حاصل کردہ نمبرز کا ریزیلٹ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا ناکس پلیننگ یا آدم دلچسوی تیز تر آغاز کے بعد ریور راوی منصوبے پر کام میں تاتل لینڈ ایکوزیشن پروسس سوست روی کی نظر سوالاک ایکڑ پر سیکشن فور کے باوجود صرف چار ہزار ناؤ سو باون ایکڑ ارازی ہی ایکوائر کی جا سکی ایکوائر کی گئی ارازی میں جھیل اور سپائر بے زون شامل ستائیس ایکڑ پر پھیل آسانتی علاقہ منصوبوں سے باہر نکال دیا روڑا متاثرین سے معاملات تیہ کرنے میں بھی ناکھا شہکان فلائی اوور کی تعمیر کا آغاز مسروف چوک دس ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا نہر سے بحریہ ٹاؤن جانے والے جبلی ٹاؤن سے باراستہ محلنوال ڈیفینس روڈ سفر کریں گے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے واپسی کے لیے بھی یہی روٹ استعمال ہوگا ہیوی ٹرافک ٹھوکر سے سندر کی جانب راستہ فراہم کیا جائے گا اسمان بزدار دور میں وزیرعالہ آفیس کے اخراجات میں چالیس فیصد گاڑیوں کے مرمت میں پیسٹ فیصد کمی شہباز شریف دور میں اخراجات تیس کروڑ شیاسی لاکھ روپے تھے موجودہ وزیرعالہ کے دور میں اخراجات چودہ کروڑ رکھیالیس لاکھ روپے تک تھے صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک قدم اور جنہ ہسپتال کے شعبہ یورولوجی بیس سال بعد اپگریڈ جدید انڈوسکوپی مشین نسک چیمین بورڈ آف منیجمنٹ گوہر ایجاز نے جدید سہولت کا افتتاح کیا گوہر ایجاز کا چار ماہ میں چار آپریشنٹ ہیٹر کی اپگریڈیشن مکمل کرنے کا عزم بجلی کے آفٹر شاک موجودہ دور میں غریب کے کاروبار کا پہیا جیم مہنگائی کی طوفان میں غریب کے لیے رکشہ لینا بھی مشکل ہو گیا رکشے کی مجموعی قیمت میں تیس ہزار تک اضافہ فریم پائپ ریکسین فوم مہنگا ہونے سے رکشے کی قیمت بھی بڑی ماکر میں تیار رکشہ دو لاکھ تیس ہزار سے دو لاکھ پچاس ہزار تک فروخت ہونے لگا بجٹ مسالی ترکیاتی بجٹ ریکارڈ صحت تعلیم کے بڑے منصوبے حدف ہیں وزیر خزانہ حاشم جوابخت کی پوسٹ بجٹ کانفرنس کہا کاروبار کے فروغ کے لیے پچیس سرویسز پر ٹیکس سولہ سے پانس فیصد کر دیا وزیر خزانہ کا سو فیصد آبادی کے لیے ہیلتھ انشورنس کا اعلان آٹھ ہزار سکولوں کو الیمنٹری کا درجہ دیا جائے گا تین سو ساٹھ حرب سے پبلک ورگ شروع کیا جائے وزیر آزم کا دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا تو ہم کیسے بیس آزار میں گھر چلائیں محنت کشوں کی بجر پر تنقید سرکاری ملازمین بھی غیر مطمئن کہا مہنگائی میں کئی گناہ اضافہ ہوا اور تنخواہ دس فیصد بڑھائی پیپرا رولز کی خلاف ارضیوں سے قومی خزانے کو بارہ کروڑ ستاہن لاکھ کا نفصان دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک کی آرڈٹ ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں پیش ٹائم بچے گا نہ کریمینل سب پکڑے جائیں گے فورنزک ڈیٹا بینک کی مدد سے پہلی کامیابی دس روز میں پانچ فارداتی گرفتار شہر کی دونوں جیلوں میں فورنزک لیب کا ڈیٹا کلیکشن سسٹم نصب پانچ ہزار قیدیوں کے فنگر پرینٹس تصاویر آئی ریچینہ کا ریکارڈ جمع خطرناک قیدیوں کا ڈی این اے لینے کی بھی تیار ٹریفک چالان یا ریوینیو کلیکشن مہم نئے مالی سال جرمانوں کی خزان اپرے گی ٹریفک پولیس کو تین ارب نوے کروڑ کا حدف چالان سے جمع ہونے بالا ریوینیو تیس فیصد تک بڑھا دیا جتنے چالان اتنا منافع بھتہ ریوینیو سے ٹریفک پولیس کو بھی حصہ ملے گا نئے مالی سال کیمرہ چالان کے لیے حدف میں نو کروڑ چالیس لاکھ کا اضافہ سیپ سٹی کو چھاسٹ کروڑ ستانوے لاکھ کے جرمانے کرنے کا حکم سٹی ٹریفک پولیس کی ای ٹریفک چالان نادہندگان کے خلاف مہم ایک سو اکیس مرتبہ ٹریفک قوانین کے خلاف عرضی کرنے والی گاڑی کو دھر لیا گاڑی کو انسٹھ ہزار سے زائد کا جرمانہ آئے گاڑی کھانے میں بند کروا دی گئے سی ٹی او منتظر مہدی کا اب تک بیس ہزار سے نادہندہ گاڑیوں کے کاغذات کو قبضے میں لینے کا دعویٰ ادھر سی ٹی او لاہور کا شہر کے مختلف سیکٹرز کا دورہ عرفہ کریم لائسنسنگ اور ٹیکٹنگ ریکارڈ چیک کیا شہریوں سے لائسنسنگ عملے کے روئے کے بارے میں استفسار پنزاب حکومت کا زرائی انکم ٹیکس نہ بڑھانے کا دعویٰ صرف دعویٰ نئے مالی سال میں کسانوں پر ڈھائی عرب کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا لاہور کے تین لاکھ ترہ پن ہزار کسان زرائی انکم ٹیکس کی چٹی بھریں گے زرائی انکم ٹیکس کسانوں سے سالانہ زرائی انکم پر وصول ہوگا کابینہ ازلاس میں زرائی انکم ٹیکس اضافے کی منظوری کو مسترد کر دیا تھا سوئی گیس عارفین کے لیے بری خبر میٹر رینڈ ڈبل بیس کی بجائے چالیس روپے مہانہ وصولی پر عمل درامت شروع گیارہ لاکھ لاہوریوں کی جیب سے مہانہ دو کروڑ پچیس لاکھ نکالے جائیں گے وفاق بی ایس این جی پی ایل کو وصولی کی اجازت دے چکا جوڑے پل بسم اللہ روڑ پر سیورس کے پائپ کی لائن ٹوٹ گئی گندے پانی سے چار گلیاں متاثر تافن پھیلنے لگا واسا انتظامیاں کو شکایت کرنے کے مسئلہ حل نہ ہو سکا شہریوں کی واسا کے حکام سے پائپ لائن جلد مرمت کرنے کی اپنی ایل ڈی اے کا بیلڈنگ اینڈ زوننگ رولز 2019 میں ترمیم کا فیصلہ ایریا ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کو بیلڈنگ اینڈ زوننگ رولز کا حصہ بنایا جائے گا ایریا ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کو رولز میں چوبیس سے دو سو کنال تک تین کٹیگری میں تقسیم کیا گیا چوبیس سے تیس کنال کی کٹیگری میں بیلڈنگ لائن کے لیے تیس فٹ چھوڑنا لازم ہوگا اکتیس کنال سے پچاس کنال تک کی کٹیگری میں بیلڈنگ لائن سے چالیس فٹ چھوڑنا لازم ہوگا ایکس آئی زملے کا پروپرٹی ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف ایکشن ویسٹ ووڈ کالونی ای ایم ای ازمیر سوسائٹی جوہر ٹاؤن اور کنال روڈ پر متعدد امارتیں سیل ٹیکس نادہ ہندگی پر پرائیویٹ امارت میں قائم ایف آئی دفتر اور آر پیو شیخ اپورا کا سب آفیس بھی سیل کر دیا وائی ڈی اے کا نیشنل ٹیسٹنگ پیپر کے خلاف احتجاز ینگ ڈاکٹرز نے سویسز ہسپتال کی او پی ڈی میں کام بند کر دیا پرنسیپل آفیس کے باہر احتجاز جین روڈ پر ٹرافک جیم ہو پنجاب یونیورسٹی سکول آف اکنومک سٹوڈنٹ کا وی سی آفیس کے باہر دھرنا طلبہ کا کہنا تھا کہ مٹر امتحان فائنل امتحان کے ساتھ لینے کا بادہ وفا نہیں کیا جا رہا جب تک مطالبات منظور نہ ہوئے تو پوری یونیورسٹی بند کر دیں گے یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کا مطالبہ مان لیا اسادزہ اور طلبہ کی تربیت سے متعلق لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کا تین اداروں سے معاہدہ وائس چانسلر ڈاکٹر بوشرا مرزا کہتی ہے ایم او یو سے ادارے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں ایک دوسرے کی سہولیات سے مستفید ہوگی ڈبل ڈیکر بلز سیاحتی مقامات کے بعد پیکجز مال کا بھی چکر لگائے گی ٹی ڈی سی پی اور پیکجز مال انتظامیہ کے مابین معاہدہ سیاہ اب تفریحی مقامات کی سیر کے ساتھ شاپنگ کا لس بھی اٹھا سکیں گے شاپنگ ٹور کا آغاز اگلے ہفتے سے ہوگا نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کرپچن اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے چہمین نیب جعوید اکبال کا نیب آفیس میں تخریب سے خطاب کہا صبح پیشی بھگتنے والے شام کو ٹی وی پر بیٹھ کر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں کہا ہمارے تحفظ کی وجہ سے لوگ یہاں کاروبار کر رہے ہیں ایف بی آر کا سیکشن ٹور صفر ٹری ایک آقالہ قانون لاہور چیمبر آف کامرس نے مسترد کر دیا سینئر نائب صدر ناصر حمید کہتے ہیں ایف بی آر اس قانون کے تحت آمنن سے زائد اساسے میں شک کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے ایسے قوانین سے رشوت، انڈر ٹیبل، ڈیلز کا نیا سلسلہ شروع ہوگا حکومت ایف بی آر کے اس قانون پر عمل درامت کو رکھا جائے ایم بی بی ایس فورٹ پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان پہلی دو پوزیشن پر لڑکیاں کامیاب تیسری پوزیشن شالہ مار میڈیکل اینڈینٹل کالیج لاہور کے تالبیلم نے حاصل کی چار ہزار نو سو پچاسی تالبیلم پاس جبکہ چار سو چھاسی فیل قرار پائے کامیابی کا تناسب 91.1 فیصد آئی جی پنجاب کا تھانوں کی اپگریڈیشن کے لیے انسپیکشنز کا حکم آر پی اوز کو تھانوں کے انسپیکشن دو ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت انعام گھنی کہتے ہیں تھانوں کی انسپیکشنز کا اولین مقصد سزا دینا نہیں بلکہ اصلاح اور پبلک سرویس جلیوری میں بہتری ہے پنجاب اسمبلی میں کارگرز کا جہاز کس نے اڑایا ٹارگٹ کون تھا راجہ بشارت یا وزیرعالہ شرارت کس نے کی ذمہ دار کون ابتدائی ریپورٹ تیار بجٹ کے دوران ہنگامہ آرائی آفوزیشن کے بنچوں سے ہوئی خواتین ارکان پیش پیش رہی بجٹ کی کوپیاں پھاڑیں کچھ وزیرعالہ کی طرف بھی اچھا لیں سو فیصد تصدیق کے لیے کیمرو اور فورٹیجز کا جائزہ کمیشنر لاہور کی زیر صدارت انصداد دینگی اجلاس کیپٹنل ریٹائر اسمان میں تمام پروبیل دینگی مریضوں کا ڈیٹا طلب کر لیا آؤٹڈور انصداد دینگی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایت لیپٹی کمیشنرز کو دینگی مریضوں کے لیب ٹیسٹ کی تفصیلات خود حاصل کرنے کا حکم دینگی شروع ہو گیا غفلت کی گنجائش نہیں کمیشنر لاہور نے صداد دینگی سرگرمیوں کے جائزے کے لیے سرپرائز ویزر کا بھیم دیا دے دیا میکمہ ایکسائز کا ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن اداکار شان ٹوکن ٹیکس نادہ ہندہ نکلے انتیس ہزار سے زائد ٹوکن ٹیکس واجبول ادا میکمہ ایکسائز نے چالان کر کے شناختی کارڈ کبزے میں لے لیا سی ٹی او کا کہنا ہے کہ اداکار شان کی بیوی کارڈ ڈرائیو کر رہی تھی اور میری فیملی پر حملہ کیا گیا جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں حکومت تحفظ فراہم کرے اداکار امیرہ کی والدہ کے حمراہ پریس کانفرنس شاہد پر کبزے سمیت دیگر الزامات کی بوچھار منظم کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا مطالبہ